بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش آمدید امور خانہ داری میں آج امور خانہ داری میں ککنگ کی کوئی بھی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی بلکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اپنے بچوں کے بارے میں کیونکہ بچوں کو چل رہی ہیں چھوٹیاں سموک کی وجہ سے بچوں کو سکول سے تقریباً تین دن کی چھوٹیاں ملے ہوئی ہیں بچے گھر پہ ہی موجود ہیں اور بچے جو ان سے ہیں جب گھر پہ موجود ہوں تو کیا کیا ماں باپ کے لیے وہ بناتے ہیں شرارتیں کر کر کے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کی محبت اور پیار بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میں گئی تھی بزار بزار میں گئی تھی اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ جو میری ریگولر ویڈیو واج کرتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ مجھے جب بھی بزار جانا ہے میں بچوں کے بابا کے ساتھ ہی بزار جاتی ہوں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں ان کو گھر پہ اکیلہ چھوڑنا اور چھوٹی سی بچی کے ساتھ جانا نا بہت زیادہ میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے لیکن یہ میری ایک بہت اچھی فرینڈ تو انہیں نا اپنے چھوٹی بچیوں کے لیے کچھ فراکس بنوانی تھی تو ان فراکس کے اوپر لگانے کے لیے کچھ لیسز لینی تھی اور کچھ ان کا کپڑا بغیرہ لینا تھا تو وہ مجھے بول رہی تھی کہ آپ نا میرے ساتھ چلیں بزار تو پھر میں اپنی دوست کے ساتھ بزار گئی تھی اور بہت ہی پیارے سردیوں والے جو بچوں کے چھوٹی بچیوں کے کچھ پیسز تھے اور ان کے اوپر لگانے کے لیے کچھ لیسز بغیرہ ہم نے پسند کی وہ ہم نے لی اور پھر بزار میں سے میں نے بھی کچھ چیزیں خرید دی تھی لیکن میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا لیا تھا کیونکہ ابھی آج سے تقریباً چار پانچ دن بعد ایک چھوٹی سرپرائز پارٹی ہم کریں گے یعنی کہ میں اور بچے اور بچوں کے بابا تو اس پارٹی کے لیے تھوڑی سی وہ نے تیاری کی تھی تو انہیں کچھ شاپنگ کی تھی وہ میں آپ کو اسی دن دکھاؤں گی جس دن ہم اس پارٹی کے لیے ریڈی ہوں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ ایک بہت ہی مطلب اچھی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول جانے والے بچے ہیں نا تو یہ بہت ہی پیاری ایک لوشن ٹائپ ایک سردیوں کی کریم ہے اور مطلب کہ بچے سکول جاتے ہیں تو پھر بہت سادہ تھنڈ سے نا ہاتھ اور پاؤں جو خراب ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے یہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہم لگایا کرتے تھے بہت ہی پیاری خوشبو والی ویس لین اس کو بولتے تھے کبھی وہ گرین کلر میں آتی تھی کبھی وہ ریڈ کلر میں آتی تھی اور اس کی قیمت پتہ کتنی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ دس سے بیس روپے یا پھر ایک طبب بھی آتی تھی نیلی سی اس کی شیشی ہوتی تھی اور اوپر وائٹ کلر کا ڈھکن ہوتا تھا اور بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ہوتی تھی لیکن اب یہ اتنا بڑا جو جار آپ نے دیکھا ہے نا یہ جار 500 روپے کا آیا ہے لیکن اس کی خوشبو بہت پیاری ہے اور مطلب یہ بچوں کے لیے بہتر ہے جو بچے سکول جاتے ہیں ٹویشن جاتے ہیں پھر مطلب بار بار جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ خوشک ہو جاتے ہیں اس لئے پھر یہ ایک بڑا سا جار منگوا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے مطلب سردیاں گزر جاتی ہیں تو میں آپ سے شیئر یہ کر رہی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کتنی مطلب اس حساب سے تو مہنگی ہوتی ہوں گی اس وقت کی حساب سے لیکن صرف 20 روپیز میں وہ اتنی پیاری ویسلین آتی تھی اتنی پیاری اس کی خوشبو ہوتی تھی چلیں اب اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بچوں کو چھوٹی ہیں تو آدھی رات کو بچوں کو لگی بھوک اور یہ تقریباً رات کے تقریباً ایک ڈیٹ بجے کا وقت ہے اور بچوں کو لگی تھی بھوک تو پھر پیزا آرڈر کیا یہ پیزا ہے کباب والا پیزا یہ سب کا ہی بہت فیورٹ ہے لیکن بچوں کے بابا کو بھی کوئی نہیں تھی اور بس بچوں نے کھانا تھا تو پھر ہم نے چھوٹا سا ایک مینی پیزا آرڈر کیا تھا مطلب سمال پیزا تھا بہت ہی مینی ہی چھوٹا بھی نہیں تھا تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی ایک اور ویڈیو میں